موسیقی 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 جا رہا تھا کہ چار تک آف ہو رہے ہیں مائٹ بھی یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں آف جو چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ہوا بھی ایسے ہی کہ چار تک ہونے والے آف کو 31 مہی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا اسے سمر وکیشنز کا نام دیا گیا سکولز جتنے بھی ہیں جب سارے سکول فیس کر رہے تھے تو لائٹ سکول نے بھی اس چیز کو فیس تو کرنا تھا گورنمنٹ کے ڈسیئنس کو ہم کبھی بھی نگلیٹ نہیں کرتے ہیں جو گورنمنٹ ڈسیئن لیتی ہے تو وہ ہماری بہتری کے لیے تھے تو وہ ہم نے دیا اور بچوں کی سٹڈی پر ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا بچوں کا لاؤس تھا ان کی سٹڈی ڈسٹراب ہوئی ہے جو آف ہوئی ہے اچانک بلکل باقی اچانک سکول پاندھوں سے بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ حرچ ہو رہا ہے جی میں بھی یہ بتائیے گا کہ پجاب حکومت کی زیرے انزام چندے والی جو سکول ہے تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان کو بچوں کو جو گھر بیٹھے ہیں ان کو آن لائن تعلیم دیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سیر بہت ہی اچھا سٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آن لائن کلاسیز ہونی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو بچوں کی سٹڈی ان کے پاس اور ان کی ویب سائٹس میں نے ویزٹ بھی کی ہیں بہت ہی اچھی چیز انہوں نے بتائی ہے ایون ڈیلی بیسیز کا کام دیا ہوا ہے تعلیم گھر 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 تعلیم کے نام سے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں نرسری سے آن برڈ ساری کلاسیز کے ایٹھ کلاس تک انہوں نے چپٹر وائز یونٹس سب کو ڈیوائیڈ کر کے ان کی سٹڈی جو ہے وہ بچوں کی سٹارٹ کی ہے بہت اچھا سٹیپ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے باقی نو ڈاوٹ کہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بچے اچانک سکول سے چلے گئے اور بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ حرج جا رہا ہے آپ نے اپنے اس بچوں کی جو تعلیم میں حرج ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھایا ہے سیر اگر اس پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو جو گورنمنٹ نے یکم اپریل سے کام سٹارٹ کیا ہے ہم نے یہ سترہ مارچ سے ہی سٹارٹ کر دیا تھا جی بلکل ہم نے یہ بیفور ٹائم لے لیا تھا تیرہ کو چھوٹیاں ہوئیں اور سترہ سے ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو گئیں کیونکہ دو تین دن چاہیے ہوتے ہیں بچوں کے گروپ بنانے کے لیے کہ ہم نے انہیں وٹس اپ پر ایڈ کرنا ہوتا ہے بچوں کو کہ ان کی سٹیڈی کیونکہ یہ کالیج لیول کے سٹوڈنٹ تو ہے نہیں کہ سب کے پاس اپنے موبائل ہوں گے فوری طور پر بچے آن لائن ہو جائیں گے پہلے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا گیا ہے پیرنٹس کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کی ہماری پی جی سے آن ورڈ سیون تک کی جو کلاسز ہیں ان کے گروپ میں ڈیلی بیسز پر ہماری ڈائیری جا رہی ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹائم ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مارنگ ایٹ او کلوک تو ٹو او کلوک تک ہمارا پروپر سکول سسٹم ہوتا ہے کہ ہر چالیس منٹ کے بعد ایک نئی ڈائیری سینڈ کی جاتی ہے چالیس منٹ ٹیچر نے بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنی ڈائیری سینڈ کرنی ہوتی ہے جو ریڈنگ ہے اس کے میننگز بتانے ہوتے ہیں مطلب پروپر ایک لیکچر تیار کر کے بچوں کو دلیور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ دو بجے تک ہمارا یہ سیٹ اپ چلتا ہے تین گھنٹے کے گیپ کے بعد چھ بجے سے لے کے آٹھ بجے تک شام کو ہم نے وہ سارا کام باپس بچوں سے لینا ہوتا ہے بچوں نے جو کام کیا ہوتا ہے اور بچے اس چیز کو بہت اچھے سے لے بھی لے رہے ہیں انہوں نے دو گھنٹوں میں جتنا ٹاسک ہے ہر کلاس کی گروپ میں اسے سینڈ کرنا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا سیونت کلاس تک جو ہم وٹس اپ گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں باقی ایٹھ نائنٹنٹ کیونکہ بورڈ کلاسز ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اور فاروڈ کر دیئے بچے بڑے ہیں انہیں سکائپ پر کلاسز لینے میں آسانی ہوتی ہے انہیں سمجھ بھی ہے اس چیز کی ان کے لیے ہم نے سٹرگل کی ان کو سکائپ پر لے کے آئے بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کے تینوں کلاسز کے سارے جو گروپ ہیں گرلز کے بوائز کے ایک تو سپرائی ہمارے گروپ ہیں اس میں بچے اپنی سٹاڈی جو ہے وہ پروپر کر رہے ہیں ٹیچر سامنے بیٹھ کے سیم از یونیورسٹیز کی طرح جیسے ہم یونیورسٹیز میں جیسے یونیورسٹیز آن لائن کرواتی ہیں ویسے ہم نے علیڈ سکول چونیا کیمپس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے بچوں میں کہ وہ اپنی پر آپر کلاسز لیں اور اپنی سٹاڈی جو ہے وہ آگے کنچنیو کرے اچھا باز ایسے بچے بھی ہوں گے جن کے پاس یہ نیٹ کی سولت نہیں ہے ان کے پاس آپ کے پاس یا آپس میں کوئی کر رہے ہیں کوئی جی سر کیونکہ کوئی ایسا کیس آیا ہوگا دیفنیٹلی یہ ایک آدھ کیس نہیں ہے آلموست 10% سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے یا پیرنٹس کو نیٹ کا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ سکول سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو اتنا تو ابھی لیتے نہیں ہیں کہ ہر چیز بچوں کے ہانڈ آور ہو ان کو ہم نوٹسز پروائیڈ کروا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اگر آن لائن کلاسز ہم لے رہے ہیں تو ہم نے اسی کے اوپر ہی انحسار کیا ہوا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے نوٹسز پرنٹ فارم میں بھی بچوں کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں کہ وہ جیسے بھی انہیں وڈس ایپ گروپ پہ تین تین جگوں پر ہماری یہ سٹرگل چل رہی ہے کہ بچوں کو نوٹسز دیں ہم وڈس ایپ پہ بھی وہی ڈائریز ہم سینڈ کر رہے ہیں ایٹ نائن ٹین کو ہم آن لائن کلاسز بھی دے رہے ہیں اگر بچہ سپوز لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سکپ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پوری ریکارڈنگ اپنے پاس اس کے پاس سیو ہوتی ہے کہ وہ اسے بار میں سینڈ کر دی جاتی ہے وہ اپنا لیکچر بار میں بھی لے سکتا ہے جی یہ ای لرننگ کو ہم نے تھوڑا سا تھوڑا سا ٹچ دیا ہے کہ بچوں کی سٹڈی کے اوپر کوئی نا ہر جنا بچوں کی سٹڈی کا ہو تو ان کی سٹڈی جو ہے وہ پروپر وی میں چل رہی ہو بہت اچھے اچھے نازی چھوٹا سا رکھا مارے ساتھ لیے گا ویلکم بیک جی میم جے بتائیے گا کہ آپ جو آن لائن تعلیم دے رہی ہیں بچوں کلاس دے رہی ہیں اس میں بالدین کی کیا رائے ہیں اور بچوں کا کیا رسپانس ہے سر دیکھیں کوئی بھی نیا سٹیپ لیا جائے تو وہ ایزی نہیں ہوتا اس کے لئے ہمیں سٹرگل کرنے پڑتی ہے اس میں ہمیں کرائسیس سہنے پڑتے ہیں پیرنٹس کی سمٹائیم جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں انہیں سمجھانے میں ہمیں ٹائم لگا ہے ہماری جو سٹارٹنگ اٹینڈس تھی وہ 30% to 40% تھی لیکن جب انہیں اس چیز کو ہم نے گائیڈ کیا بار بار کالز کر کے بار بار پیرنٹس کو ایک چیز بتا کے کہ یہ بچے اگر دو ماہ کے لئے گھر پہ ہیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ بچے پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دو ماہ کے آف ہو گئے ہیں تو یہ ان کی سٹڈی جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو گئی ہے دو ماہ تک بچے پڑھیں گے نہیں تو definitely اگر ہم اپنے بچوں کی بات کریں تو سیم از ہم بھی یہی پیل کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو پہلے تو ہم نے اس چیز کے لئے موٹیویٹ کیا انہیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ ہماری لئے جو ہم اتنا سارے دن کی محنت کر رہے ہیں یا بچوں کو ہم اتنا سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کے فائدے کے لئے کام ہو رہا ہے تو الحمدلللہ اس چیز کو پیرنٹس نے بہت اچھے سے لیا ہے پیرنٹس نے اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھا ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا ہے اور الحمدلللہ یہ سٹرنٹھ جو 30% پہ تھی وہ almost 80% پہ جری گئی ہے بچوں کو کیا جسپانس ہے بچے تو سر آپ شاید ان کے لئے یہ ایک نئی چیز ہے ہماری ٹائمنگ فکس ہے بچے آپ نے جو ڈائیری کمپلیٹ کر کے 6 بجے شام میں ہمیں سینڈ کرنی ہے بچے اتنے ایکسائٹی ہے اس چیز کو لے کے وہ اپنی ڈائیری ایمیجیٹ بیسیز پر کرتے ہیں اور دیورنگ لیکچر ہی جیسے کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے بچے بہت سے جو شائنگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائیری فوری ہل کر کے ہینڈ ریز کر دیتے ہیں کہ میں میں پہلے کر لیا ہے آپ میرا چیک کر دیجئے تو گروپ میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کیوں مل رہے ہیں بچے اتنے ایکسائٹی ہو رہے ہیں بار بار اپنے کام کو دینا اور پیرنٹس کو اس چیز کے لیے باؤن کرنا کہ ہمارے پاس نیٹ پیکج آپ کے پاس ہر ٹائم آویلی ہونا چاہیے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک اچھا سٹیپ ہے مطلب ہم اسے اپنے لئے کہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے یہ بہت ہی آسم چیز بن گئی ہے بچے بڑے ایک سٹیپ ہوئے ہوئے ہوں ہوتا ہوتا ہے کہ بچے دو دن تین دن کے بعد فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ بچوں کے والدین موجود ہے ان سے جانتے کہ آن لائن تعلیم کے بارے جو آن لائن سکول کی جانب سے دی جاری ہے جو یہ سسٹم آن لائن سکول والوں نے شروع کیا بہت اچھا سسٹم شروع کیا آن لائن کلاسی کا بچوں کے لئے یہ بہت بہتر ہے ہر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو آن لائن سسٹم سے پڑھوائیں بچوں کا رزلٹ اچھا ہوگا آن لائن کلاسی کا آگاز ہوا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری ایڈوکیشن بہت کنٹینیو ہے بلکل کلاس کا محول ہے بلکل کوئی پریشانی نہیں بلکل اسائیمنٹ کے لیے اور ہماری تلیم کے لیے ہماری ایڈوکیشن کے لیے بہت اچھا سا وقت جا رہا ہے اور ہماری تلیم کنٹینیو ہو رہی ہمارے ایم آسیم بلکل چونیا کیمپس انگلیس سپیشلیسٹ ہم نے آن لائن سکائپ کلاسی جو سٹارٹ کی ہیں یہ جو سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ میں اور ٹیچرز میں جو کمیونکیشن گیپ اس کو منیمائز کرتا ہے تو بہت افیکٹیو جا رہی ہے کنفرنس کال کے تلو بچوں کے جتنے بھی کسی ہوتے 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 انکو انٹرٹین کیا جاتا ہے اس کے بہت سیکنڈ فیز میں جتنے بھی نوٹس ہیں یا چاہے وہ ویڈیو نوٹس ہوں یا آڈیو نوٹس ہوں انکو ڈلیو کیا جاتے ہیں ان کے باز فانیلی ایک ہمارا فیڈبیک ٹائم ہوتا ہے اس میں جو سٹوڈنٹ سہو ان باکس کر سکتے ہیں تو اس کے تروں جو لننیم بہت زیادہ ایفیکٹیو رہی ہے تینک سو مجھ آن لائن کلاس جو چل رہی ہیں اس میں ہمارا سیشن سٹارٹ ہو رہا تھا اور بچے آن دا سڈرن آری ڈی دیز کی بچے گھر پہ بیٹھ گئے تو اس لیے ہم لگو نے پھر آن لائن کلاس آن دا وات سی پر مجھ کی فارم میں ہم پہلی دفعہ آن کلاس میں لے رہا ہوں بہت انٹرسٹنگ ہے جس کی ویلے سے ہمارا کام پینڈنگ میں رہ جانا تھا جس کی سکول والوں نے آن لائن کلاس لینے کا تو میرا کام بہت اچھا جا رہا رہا ہے جس میں بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے بہت بہت بڑی آفت ہے جو گورنمنٹ پری کوشن ہمیں دے رہی ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے باہر نہیں جانا یا بار بار ہینڈ واش کرنے ہے کیونکہ ہماری صحت جو ہے وہ سب سے پہلے باقی جو چیزیں ہیں وہ باد میں ہیں جو کلاس آپ بیٹا سکول میں آکے لیتے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے گھروں میں آپ دیں آپ کو اچھے طریقے سے پڑھائیں جو بچے اس پہ رسپونس دے رہے ہیں that's great اور جو نہیں دے رہے بیٹا اس چیز کی طرف آئیے ہمیں اس جنگ سے اُبھر نا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈزنٹ مین کہ ہم نے اپنی سٹڈی کو چھوڑ دینا ہے وہ پریکوشن ہم اکسیپٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کی آپ نے گھروں میں رہنا لیکن اپنی سٹڈی کو ڈسٹرب نہیں دینا اور اس چیز کا خیال رکھیے گا کے جو ٹیچرز آپ کے محنت کر رہے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے لے کے چلے اس کے ساتھ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو گورنمنٹ نے بھی چیز کو اناؤنس کیا کہ online classes ہونی چاہیے یا نیجی سکول جتنے بھی ہیں وہ چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو یہ ہم بھل سی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیٹ پیکجیز ہیں وہ کم اماؤنٹ کے ہونے چاہیے یا اس پہ ریلیف ملنا چاہیے بچوں کو کہ اس کے لیے ہم سٹڈی ہماری ڈسٹراب نہ ہو کیونکہ یہ پیکجیز بہت ایکسپنسیو ہوتے تو اس میں تھوڑا سا ریلیف دیں جی میں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ہمارے معزز محمان کی گفتگو سنی حکومت کی طرف سے جو لوگ ڈان لگایا گیا ہے اس پہ جو پابندیاں لگائے گئی ہمیں بہہیسیت قوم ویسے بھی جو محضب قومیں ہوتی اپنے قانون کی پاسداری کرتے ہیں اس قانون کی پاسداری کریں غیر ضروری طور پر گھر سے بہر بند نکلیں اور جو آن لائن تعلیم کا سسلہ شروع کیا گیا اس سے بھرپور فیضہ اٹھائیں پھر ملیں گے ایک نئے وضو کے ساتھ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ